اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سے آپ امید ہے کہ سب اہریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے کیا ہی ہوں بہت ہی پیارا سا ٹراؤزر کا ڈیزائن ٹراؤزر ہم بہت ہی پیارے سے ڈیزائن میں جو ہے وہ سلائی کریں گی جس کے لئے ٹراؤزر کی میں نے کٹنگ کر لی ہے ٹراؤزر کو کافی زیادہ کھولا میں نے کٹ کیا ہے یہ دیکھئی ہے ٹراؤزر کا جو پائنٹس ہے وہ میں نے چودہ انچ رکھا ہے آپ چاہیں تو چھوڑا کھولا بھی کر سکتے ہیں میں نارمللی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو چودہ انچ جو ہے وہ کافی ہوگا آپ لوگ کے لئے میں نے چودہ انچ ٹراؤزر کے پائنٹسہ رکھا ہے اس سائیڈ سے بھی ہمیں سلائی لگانی ہے اوپر سے ہم سارا اپنا ٹراؤزر جو ہے وہ سٹچ کر لیں گے اس سائیڈ والی سلائی بھی لگائیں گے اور اس سائیڈ سے فیٹنگ والی سلائی جو ہے ہماری وہ بھی ہم لگا لیں گے دونوں سائیڈ سے اپنے سلائی لگا لینا ہے فیٹنگ والی بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی جو سلائی لگاتے ہیں ٹراؤزر کی وہ بھی لگا لینا ہے صرف اپنے پائنٹسہ جو ہے وہ نہیں بنانا ہے وہاں پہ ہم اپنے ڈیزائننگ کریں گے ٹراؤزر کی تو فٹا فٹ سے جو ہے میں ٹراؤزر سلائی کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں گئیس ٹراؤزر کو میں نے فول سلائی کر لیا ہے اوپر سے نیچے والی سائیڈ سے بھی سلائی کر لیا سائیڈ پہ میں نے سلائی لگائی ہے اور اس سائیڈ پہ پھٹنگ کی سلائی بھی لگا لیا ہے میں نے اسے اچھے سے پریس کرنا ہے دونوں سائٹ کی سلائیوں کو جو ہے وہ آپ نے بہتlined tinha سال کی سائٹ ایک لیا ہے میں انہی سے اجھا ہے رہا ہے اب آپ سوچ رہوں گا کہ درمیان میں یہ کپڑا کیوں گھتھا ہو رہا ہے کیونکہ میں پریس کرتے ہو جیسے ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے بلکل ویسے پریس کیا ہے ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ نے اسے کس طرح سے پریس کرنا ہے دونوں سیئٹ سے جو آپ کی سلائیاں آپ نے لگائی ہیں وہاں سے آپ نے سلائی کو اندر والی سیئٹ پر کر لینا ہے ہاف آف انچ دونوں سیئٹ سے ہاف آف انچ سلائی کو اندر والی سیئٹ پر کرتے ہوئے اپنے پریس کر لینا ہے دوسری سیئٹ سے آپ کو اچھے سی سمجھ آجی ہوگی درمیان میں کچھ اس طرح سے ہمارا کپڑا جو ہے وہ اگٹھا ہو گیا ہے اب ہم اسے الٹا کرتے ہیں اور اسے کس طرح سے سٹائی کرنا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اسے ہم نے الٹا کر لیا ہے اب ہمیں یہاں سے جو ہم نے فولڈنگ کی ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پر پریس کر لینا اسے اور اس سائٹ پر آپ نے ان دونوں کو بھی درمیان میں جو ہے رکھنا ہے اور یہاں سے درمیان میں سے آپ نے اس سے پکڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائٹ کی سلائیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ھائیں گی دونوں سائٹ کی سلائیوں amb 나중에 ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے یہ وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ سلائے لگانے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پریس کیا ہے یہ ہماری پریس کی فولڈنگ ہے اور اس سے آگے وہ ہماری سلائے کی فولڈنگ ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ سلائے لگانی ہے اب یہاں پہ سلائے جو ہے میں 1.5 انچ کی سلائی یہاں پر لگاؤں گی یعنی کہ آدھا انچ جو ہے وہ ہمارا سلائی میں چلا جائے گا اور ایک انچ جو ہے وہ یہاں پر اٹیچ رہ جائے گا آپ چاہیں تو تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے دونوں سائٹ کی جو سلائیاں تھی ہماری بلکل ایک دوسرے کے اوپر آنی چاہیے بلکل ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے سلائیاں اور آپ نے ہاف انچ کے گیپ پر جو ہے وہ سلائی لگانی ہے جہاں پر آپ کی اس طرح کے مدد سلائی پڑی ہے بلکل وہاں پر آپ نے جو ہے وہ سلائی لگانی ہے 1.5 انچ کی جب آپ کی سلائی ایک دوسرے کے اوپر برابر آئیں گی تو آرام سے آپ کی سلائی بھی بلکل برابر آ جائے گی تو یہاں پر اپنے سلائی کو اچھے سے ڈبل کر لینا ہے آپ چاہیں تو سلائی کو تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز آپ کو اچھے سے سمجھا رہی ہوگی سلائی لگنے کے بعد نظر بھی اچھے سے آ رہا ہوگا یہ دیکھیں سلائی ہم نے لگا لیا 1.5 انچ کی اور 1.5 انچ کی سلائی بھی آپ کو سائیڈوں پر نظر آ رہی ہے جو ہم نے اس کی مدد سے فولڈنگ کی تھی اس جگہ پر آپ نے سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کچھ اسے اٹیچ کر لینا ہے اب اس کے نیچے جو ہے وہ ہمیں پانچہ لگانا ہے اس سے پہلے ہم اسے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ والا جو ہمارا حصہ ہے اسے آپ نے اوپر والے حصے کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے ایک حصہ ہمارا کم ہے اور ایک زیادہ ہے جو درمیان والا ہے اسے آپ نے اوپر والے حصے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے درمیان میں ایک چھوڑا سا کٹ لگا لیں گے اندر والا جو ہمارا حصہ ہے اسے آپ نے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے رکھنا ہے جو کٹ ہے وہ آپ کا بھی کل درمیان میں آئے گا یہ والی سلائی کے ساتھ بھی کل آپ نے کٹ کو میچ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اس کٹ کو اور اس سلائی کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے آپ کو اس جیسے نظر آ رہا ہے آپ کٹ کے اوپر آپ نے اس سلائی کو رکھنا ہے اور سلائی لگا لینا ہے اس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر لینا دونوں سائٹ پہ آدھا آدھا کپڑا جو ہے ہمارا آ جائے گا اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی اور آپ نے اس کے اوپر جب وہ سلائی لگا لینی ہے تو گائز بہت ہی پیارا سا ہمارا ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے بہت آسانی سے بن جائے گا اور بہت ہی یونیک اور سٹائلیش لگے گا آپ کا اس طرح سے اس ٹراؤزر سلائی کیا ہوا تو یہ دیکھیں گائز ہم نے سلائی لگا لیا اور اندر والے کپڑے کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر لیا ہے اب بار یہ ہے پائنچہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم اپنا کپڑا جو ہے وہ تیار کریں گے جو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ لگانا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھی یہ کپڑا لے لیا ہے اسے میں نے پریس کر کے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اس کی چڑائی ہمارے پاس ساڑھے تین انچ ہے یہ دیکھیں اور اسے ہم نے اس طرح سے ڈبل کیا ہے ساڑھے تین انچ کا ہم نے اس طرح سے ڈبل کیا اور یہ پونے دو انچ کا ہے یہ ہمارے ہم جتنا پانچہ ہوگا ٹراؤزر کا تیار ہوا ہے اس حساب سے آپ نے اس سے لے لینا ہے کیونکہ میں اس کے آنگے کف نہیں لگا رہی ہیں بلکہ اسے سمپل ہی اندر والی سائٹ پر فولڈ کروں گی لگانے کے بعد تو اس کے سائٹ پر جو ہے وہ اپنے اس کپڑے کو گھلائی میں جو ہے فول لگا لینا ہے تو اس کے والی سائٹ جو ہے میں اسے اوپر والی سائٹ پر فولڈ کر لوں گی ایک سائٹ کو اپنے اوپر والی سائٹ پر پر فول کر لینا ہے جو سائٹ آپ کی اوپر آئے گی چاہیں تو آپ ان دونوں کو پہلے بھی آپس میں دونوں سائٹ کو آفس میں اٹیج کر لیں لیکن میں نے اٹیج نہیں کیا ہے میں گلائی میں لگانے کے بعد اینڈ پر جا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر لوں گی تو یہ دیکھئے گا یہ ہمارا کپڑا لگ گیا ہے ڈبل ہم نے کپڑا لگایا تھا آپ ہم اسے اندر والی سائٹ پر فول کریں گے اٹھکے سے پریس کریں اور آنے کے بعدோح کرلے Oh اس دیا آپ اس طرح سے اندر والی سائٹ پر فول کرلیں گے نگے پریس کرنے کے بعد اس سے اندر والی سائٹ پر فول کرنا ہے خود آپ کو ہم نظر نہیں حوts اٹھانے کے لئے میں نے پریس کرنے کے بعد میں اس کے اوپر تو اس لائے لگا ہوں Wie بلکل کناری کے اوپر جو ہے وہ مجھے سلائی لگانی ہے آپ چاہیں تو اس کی ترپائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ سلائی لگاؤں گی بلکل کناری کے اوپر جو ہے وہ میں اسی طرح سے گلائی ہوئے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے سلائی لگا لوں گی تو یہ دیکھئے گائز ہم نے اپنا پانچہ جو ہے وہ تیار کر لیا ٹراؤزر ہمارا تیار ہو گیا اب اس کے اوپر ڈیزائننگ کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے وہ دو بٹن لگاؤں گی میں پنک کلر میں میں نے شاکنگ پنک کلر کے دو بٹن لیا ہے کف پہ جو ہے ہم لگا لیں گے جہاں تک ہم نے سلائی لگائی ہے اچھے سے میں نے ان بٹنوں کو یہاں پہ اٹیج کیا ہے اس طرح سے کچھ ہمارے ٹراؤزر کی ڈیزائننگ آئی ہے مید ہے کہ آپ کو ڈیزائننگ اچھی لگی ہوگی ٹراؤزر کی پسند آئی ہوگی اگر ٹراؤزر کی ڈیزائننگ آپ کو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھنکس پر واجنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ